السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 621 پرویزیت کا رد مسلمانوں کے کام علماء کرام دار العلوم دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد انکار حدیث کے فتنے کی ابتداء تیروی صدی حجری میں ترکی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اور مغربی سامراجیت کے ظہور کے بعد انکار حدیث کے فتنے نے بازابتہ طور پر سر اٹھایا جو در حقیقت یوروپین محققین کی جانب سے اسلام کی بے کنی کی خاطر اچھالے جانے والے اعتراضات کی ترجمانی تھی اس سلسلے میں دنیا اسلام کے دو نمائیہ ترین افراد یعنی مفتی محمد عبدہ اور سر سید احمد خان اور ان کے متبعین اور اس حلقے فکر کے لوگوں کے نظریات کیا تھے ان کا مختصر سا تذکرہ تعلیبین حدیث کے لئے نہایت مفید ہوگا مصر میں شیخ محمد عبدہ نے خلم خلا حدیث کو حجت ماننے سے انکار کیا اس نے قرآن کو امام اور رہنما کہا اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے یعنی حدیث وہ اسے علم اور عمل اور قرآن کے درمیان ہجاب قرار دیا اسی کے نقش قدم پر بلکہ اس سے بھی آگے ڈاکٹر توفیق صدیقی چل پڑے چنانچہ انہوں نے الاسلام ہوا القرآن وحدہ کے نام سے مجلہ المنار میں دو مضمون شائع کیے جن میں قرآنی آیات سے نعوذ باللہ حدیث نبوی کے فضول اور بیکار ہونے پر استدلال کیا علامہ رشید رضا مصری نے نہ صرف تعیید میں ادارتی نوٹ لکھے بلکہ متواتر اپنے مضامین کے ذریعے اس خیال کی تشہیر کی بعد میں انہیں ہدایت ملی اور انہوں نے اپنی غلطی پر ندامت کرتے ہوئے رجوع کیا پھر احمد امین نے اپنی کتاب فجر الاسلام میں جسے اس نے سن انیس سو انتیس عیسوی میں شائع کیا دانشوران فرنگ کے آلاکار کی حیثیت سے ان کی یہودی بکواسوں کو علم ورادب کا نام دے کر خوشکن انداز میں راویان حدیث کی کمزوریوں کو حد درجہ اچھالا تاکہ پورے زخیر حدیث کو ہی من گھڑک اور دیو مالائی کہانیوں کا نام دے سکے ابراہیم بن حدم نامی ایک شخص نے سن ایرہ سو تریپن ہجری میں اپنی نام نحاد علمی لیاقت کی بنیاد پر احادیث کو بے بنیاد اور اس پر موضوع کی صفت غالب ہونے کی بات کہہ کر اپنی جرعات بیجا کا مظاہرہ کیا پھر ابراہیم الوریہ نامی ایک شخص نے اپنے پیشرو ابراہیم حدم رشید رضا اور توفیق صدفی کے افکار اور نظریات کو یقجا کرنے ازوائے علی السننت المحمدیہ نامی ایک کتاب لکھ ڈالی اگرچہ وہ اس سے اپنا اجتحاد قرار دیتا ہے لیکن یہ اس کے پیشرو کے افکار اور نظریات کی چھاپ ہے مفتی محمد عبدہ نے جدید تصورات سے مطابقت پیدا کرنے کے لئے قرآنی آیات میں تعویلی امکانات کو نہایت وسیع کر دیا محمد عبدہ کے نظریات بقول میکلون اچکر آئندہ آنے والے مکتب خیال کے افراد کے لئے بنیاد کا کام دینے لگے مصنف مذکور نے ہاشیہ میں تصریح کی ہے کہ مفتی محمد عبدہ کے عقائد اور تصورات کو بعد ازاں ان کے شاگرد نے مکمل لا دینیت اور سیکرولیزم کی طرف لے گئے مفتی محمد عبدہ صاحب کے ایک نامور شاگرد محمد رشید رضا ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن بنیادی طور پر ایک روحانی کتاب ہے جس میں دنیاوی امور سے متعلق بہت کم احکام ملتے ہیں تمام تر اختیارات اولو الامر کے سفرط کر دئیے گئے ہیں رشید رضا کے نزدیک احادیث بھی بحیثیت مجموعی قابل اعتنہ نہیں بلکہ صرف وہی احادیث قابل قبول ہے جو عملی نوعیت کے ہیں اور جن پر امت مسلمہ میں مسلسل عمل کا ثبوت ملتا ہے مفتی محمد عبدہ کے ایک اور شاگت تو اس کی تاریخ اور اس کی کتب کے حوالے لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ مغربی تہذیب کے دلدادہ لوگ ہی ان فتنوں میں اکثر ملوث نظر آتے ہیں ان حوالاجات کو لکھنا اور پڑھنا اور محفوظ رکھنا دین کی اہم اور عالی اور عرفہ خدمت اور موجب عجر نمبر تین دشمنان دین کا تعقب کرنا فائدہ دین اور دعوت دین تعلیمی اور تبلیغی مراکز اور امارت دین کی ایسی حفاظت کرے جس طرح ایک باپ اپنی کماری بیٹی کی حفاظت کرتا ہے آیت وَلْحَافِظُونَ حُدُود لِهُدُودِ اللَّهِ میں یہ سب امور داخل ہے جو اس امانت کی حفاظت نہ کرے وہ عِند اللہ مسئول ہوگا اس کی پکڑ ہوگی تعجب خیز بات یہ ہے کہ لوگ حق بات کو حق جانتے ہوئے بھی چپی اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جھگڑوں میں نہیں پڑھنا ہے ان کے اس عمل کی وجہ سے سیدھے سادھے لوگوں کو حق کو حق ماننے میں تردد واقع ہوتا ہے حالانکہ حق بات کے خاطر مخالفت اور دشواریوں کو برداشت کرنا این دینی اور اسلامی عمل ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خشنودی مولا کے لئے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ اگرچہ وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتے دار اور عزیزوں کے خلاف وہ شخص اگر امیر ہو یا فقیر دونوں کے ساتھ اللہ کو تعلق ہے اس لئے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑھ کر انصاف نہ چھوڑ دینا اگر تم نے کچھ بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کروگے اللہ تعالی اس سے پوری طرح باخبر ہے فائدہ اس آیت مبارکہ میں حق بولنے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کو فرمایا گیا اس لئے کہ حق سب پر حاکم ہیں اور سب پر مقدم ہیں انسانوں کی رعایت شاہد اور فیصل کو حق گوئی سے روکتی ہے یا رشتے داریاں رکاوٹ بنتی ہے یا پھر مالداروں کے تبرعات و ہدائے یا پھر غریب کی غربت مانے ہوتی ہے جن جن راستوں سے شاہد مفتی اور فیصل اپنا ایمان اور رواداری بیچ سکتا ہے ان تمام چیزوں کو علام الغیوب نے اس آیت مبارکہ میں ایک ایک کر گنوا دیا ہے اور پھر شاہد اور مفتی اور فیصل کو خوب جنجوڑ کر وارننگ دے دی گئی ہے کہ تیرے ہر ہر عمل سے اللہ تعالی باخبر ہے دیکھ رہا ہے اور تجھے ہر طرف سے یہ ہاتھ کیا ہوا ہے نہ تو کسی کی حق تلفی کر کے اس پروردگار سے چھپ سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے اور اس بات سے بھی درائیا گیا ہے کہ خواہشات نفس یا کسی کی عصبیت یا بغض یا قومیت تمہیں انصاف سے نہ روک دے تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو حق اور صداقت کا ساتھ چھوڑ کر اقربہ پروری اور ذاتی مفادات کے مطابق فیصلے کرو گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے جس کی تفسیر اگلی آیت پیش کر رہی ہے تمہارے اس غیر منصفانہ فیصلے اور گواہی کی وجہ سے تم ایمان حقیقی کھو چکے ہو اس لئے پھر سے ایمان لاؤ یا ایوہ اللہ ایمان ولو پھر ایمان لیاؤ یعنی تمہارا اس طرح کا مالداروں اور اپنی قومیت علاقائیت لسانیت وطنیت نسبت وغیرہ کی جانبداری کرنا تمہارے ایمان کو دھندلاسہ کر دیا ہے لہذا تم دوبارہ ایمان لے آؤ واللہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ تبلیغ کے بڑوں کی کارٹ چھاٹ کی طرح قدرت تعلیمی اداروں کے سرپرستی سرپرستوں کی بھی کارٹ چھاٹ کرنے پر تلی ہوئی ہے اس لیے کہ دار علم دیوبن اور دیگر مدارس کے دار افتا کے ممبران عرصے دراز پہلے اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے لیکن موجودہ وقت میں سب کچھ بدل سا گیا ہے یہاں بھی کارٹ چھاٹ کی ضرورت پیش آ رہی ہے تاکہ مخلصین آگے آئے دار العلوم اور اس سے منسلک دنیا بھر کے مدارس جو حضرت غنگوہی اور حضرت نانوتی رحمہ اللہ کی نسبتوں سے منصوب ہے ان کی عزت اور عبرو کو پامال ہونے سے بچایا جا سکے علماء کرام اور مبلغ نظام تاریخ ہر زمانے میں دورائی جاتی رہی ہے بخارہ سمرقند اور اس وقت کی ثقافت اور تمدن اور دبدبہ کتنا عظیم المرتبت تھا اس زمانے میں مسلمانوں کی آن بان شان ترقی کے میراج پر تھی اور ایک شیر اور مصرہ تو ہر خاص اور عام کی زبان پر رہتا تھا سمرقند سیکل روئے زمین است بخارہ قوت اسلام و دین لوگ دورندش نہیں تھے مگر دعوتی کام اور اس کی اہمیت سے بے اعتنائی برتی گئی تھی دعوتی محنت ایک فیکٹری کے مانند ہے شگر تیار ہوتی رہے تو سب کا بھلا اگر فیکٹری بند ہو جائے تو پھر زخائر کب تک کام دیں گے مدارس علوم اسلامیہ کے زخائر ہیں یہاں علوم دینیہ کی حفاظت کی جاتی ہیں فیکٹری تو صرف دعوتی محنت ہے زخائر یہ تو فسلتی ریت کی مانند ہوتے ہیں کب ہاتھ سے نکل جائے اور کب ختم ہو جائے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں سمرکن بخارہ بغداد دمشق ہماری سابقہ تاریخ رہی ہے اور ان کی صاحب نانوتی رحمت اللہ علی کی وسیعت دار العلم دیوبن کے انتظامی عمر سے متعلق مانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علی نے اپنے دست مبارک سے ایک وسیعت تحریر فرمائی تھی جس کا عموماً تذکرہ کیا جاتا رہا کہ دار العلم کے خزانے میں یہ تحریر آج بھی محفوظ ہے بدقسمتی سے براہ راست یا کسی اور ذریعے سے یہ تحریر عوام میں نہیں آئی لیکن یہ تواتر بزرگوں سے سنا جاتا رہا ہے کہ اس تحریر خاص میں امام القبیر حضرت معنی قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علی نے بتور وسیعت نامے کے ان بنیادی باتوں کو قلم بن فرمایا جن پر آپ نے اس دار العلوم کی بنیاد قائم فرمائی تھی اور وسیعت فرمائی گئی کہ آئندہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں دار العلوم کے نظم و نسق کی باغ آئے وہ ان کلمات کی روح کے حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے بہرحال مجلع القاسم کے دار العلوم نمبر مجریہ سن تیرہ سو سین تالیس ہجری کے حوالے سے تحریر خاص کے مشتملات اور مضامین کو نقل کرتے ہوئے نازم مرکزی جمعیت العلم دہلی مرانا سید محمد میا صاحب رحمت اللہ نے علماء ہند کے شاندار ماضی میں من جملہ دوسری دفعات کے اس دفعے کا بھی ذکر ان الفاظ میں فرما اس کا یعنی دار العلوم کا تعلق عام مسلمانوں سے زائد ہو تاکہ یہ تعلق خود بخود مسلمانوں میں ایک نظم پیدا کرے جو ان کو اسلام اور مسلمانوں کی اصل شکل پر قائم رکھنے میں معین ہو آگے اسی مقصد کی تفصیل فرماتے ہو آخر میں یہ فرما کہ دار العلوم کا مسلمانوں سے جمہوری تعلق ہو جو ایک کو دوسرے کا محتاج بنائے رکھے اسی بنیاد پر آپ نے دار العلوم کے لئے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ بنے اس سے منع فرمایا یعنی مالی تعاون کی لائن سے دار العلوم سے احتیاجی رشتہ دار العلوم کا باقی رہے حضرت امام القبیر قاسم نانوتی صاحب سے بات سننے والوں نے یہ الفاظ بھی سنے تھے یعنی فرمایا کرتے تھے دار العلوم اس وقت تک مستقل رہے گا جب تک اس کی آمدنی غیر مستقل رہے گی لیکن جس وقت اس کی آمدنی کا تک یہ مدرسہ انشاءاللہ بذری توجہ الاللہ اسی طرح چلتا رہے گا اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہو گئی جیسے جاگر کارخان تجارت یا کسی امیر کا وعدہ تو یوں نظر آتا ہے کہ خوف و رجا جو سرمایے رجوع الاللہ ہے حاصل جاتا رہے گا اور پونجی اور وجہ ہے اسے ہر حال میں قائم رکھنا ہوگا سنات و سیاست اچھی بھلی جیس ضرور ہے لیکن مذہبیت اس سے بھی عالی اور عرفہ ہے تجارت سیاست سنت اور حرفت دین کے تابعے ہیں اور دین ان سب پر مقدم ہیں ہم قسط 681 تک پہنچ گئے ہیں لیکن آج کی تاریخ تک دار العلوم نے عالم شرع کی شرعی حیثیت پر نہ تو فتوہ دیا اور نہ شرعیت والوں کو منع کیا کہ شرعیت والوں دار العلوم تمہارا حمایتی ہرگز نہیں ہے اس بات کا جھوٹا دھنڈورہ پیٹنا چھوڑ دو دنیا بھر کا فتنہ اور فساد دار العلوم کے اعلان ہی سے دفع ہوگا یعنی مولانا سعیت صاحب کی رجوع کی قبولیت کا اعلان شرعی فرقے کی شرعی حیثیت پر فتوہ اور شرعیت والوں کی حمایت نہ کرنے کا اعلان فائدہ ویسے بھی مسکورہ بالا تین باتوں کے اعلان کے بغیر بھی ساری دنیا نے مرکز نظام الدین کو مرکز اور امارت کو دعوتی نہج اور حضرت جی راب مولانا محمد سعیت صاحب دامت و برکات ہم کو امیر عالم تسلیم کر چکی ہے اور شرعیت دم توڑ چکی ہے مولانا احسان الحق صاحب رائیوان والے شرعیت کے ذمہ دار ہیں دو دن قبل ہی برطانیہ پر پہنچے ائرپورٹ پر صرف چار چھ ساتھی استقبال کے لئے گئے لندن مرکز میں شب جمعہ کے اجتماع میں وہی معمول کے مطابق دھائیس افراد کا مجمع تھا بیماری کی وجہ سے مولانا احسان صاحب بیان نہ نہ کر سکے ان کی جگہ مولی احمد بٹلا صاحب نے بات کی ساری دنیا میں شرائیت کا یہی حال ہے ہماری دلی خواہش یہی ہے کہ دار العلوم دیوبن کا وقار جو اس تنازے میں شرائیت کی حمایت کرنے کی وجہ سے مجروح ہوا ہے مذکورہ بالا تین اعلانات دار العلوم کا وقار بحال ہو سکتا ہے جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے ویسے ویسے مقبولیت گھٹتی جائے گی اب آج کا بنگلہ دیش کے تبلیغ والوں کا جو موقف ہے وہ ظاہر ہے عوام اور خواست کے دلوں میں مدنی گھرانے کی اور دال علوم کی وہ توقیر اور عظمت باقی نہیں رہی 95% لوگ بنگلہ دیش میں مرکز نظام الدین سے وابست ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے جمع عوام الناس کو عموم ہدایت سے نوازے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين